مجھے میری وائف ایک ساؤنڈ پروف روم میں نظر آئی مجھے میری وائف ایک ساؤنڈ پروف روم میں نظر آئی اور اس کی باڑی تھنڈی حالت میں ملی اور اس کے چہرے پر درد کی شدت کے آثار مجھے نمائیہ نظر آئے اور مجھے لگا کہ جیسے اس تنہا عورت کا موبائل فون قبضے میں لے کر یہ پیشاور کریمنل لوگ اسے کھیج کر اور زبردستی ساؤن پروف کمرے کی طرف لے گئے یہ مجھے لگا اور میں اپنی وائف کے چہرے پر درد کی شدت کو کبھی بھول نہیں سکتا جو کہ مجھے نظر آئی اور میری وائف کے گھر میں ایس سی سسٹی ڈائن پی اینٹی میں مجھے واقعے انتیس اور تیس ست عبر دو ہزار انیس کے موزی کرداروں یعنی خالد محسن فہیم اور ان کی خواتین نظر آئے جو کہ میری وائف کے بدترین دشمن ہیں اور چند گہر جاندان لوگ بھی نظر آئے اور اب آپ لوگ اس کرمنل امار آوان کی طرف سے رات کو تین اور ساڑھے تین بجے مجھے بلانے کا مقصد یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ اس خطرناک کرمنل سٹولے کی خطرناک سادش سے اللہ پاک نے مجھے کس طرح سے بچا لیا اور اب آپ لوگ اندازہ کر لیں کہ یہ جتنے خطرناک کرمنل ہیں اتنے ہی زیادہ خطرناک سادشی قسم کے لوگ ہیں جو کہ شرافت جو کہ سماج میں شرافت کا ڈھونگ رچاتے رہے اور کرتوت ان کے ابلیسیوں سے بدتر بھائی تین ساڑھے تین بجے مجھے کس لیے بلا رہا تھا اور اب میری معصوم وائف کی جان کو نگل لینے کے بعد اب ان تباہ تجربے کار اور پروفیشنل کرمنل ٹولے نے اب اپنی توپوں کا روح میری جانب منتقل کر دیا ہے اور میرے گواہوں کو اور میرے لوگوں کو ڈرہ دھمکا کر اور لالچ دے کر خوف و دہشت کا ماحول بنا کر را کے انہیں جنٹوں نے لوگوں کے ذریعے مجھے مسلسل دھمکیا دیتے آ رہے ہیں اور کورنگی کو میرے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے اور کورنگی کو میرے لیے نو گو ایریا بنا دیا ہے اور یہ لوگ مسلسل دھمکیا دیتے ہوئے لوگوں کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ زفر اقبال تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا زفر اقبال تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہارا نام و نشان نہیں ملے گا اور زفر اقبال تمہاری وجہ سے ہماری کروڑوں کی ڈرس کا نقصان ہو چکا ہے اور ہمارے تمام کاروبار تباہ ہو چکے ہیں اور زفر اقبال ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو کسی بھی کیس میں فٹ کرا کے جیل بھیج دیں گے کیونکہ ہمارے فہیم صاحب پورا تھانہ خرید سکتے ہیں کیونکہ ہمارے فہیم صاحب پورا تھانہ خرید سکتے ہیں اور ان کے گھنڈے جناب ان کے گھنڈے درست ہی کہتے ہیں کہ ان کے فہیم صاحب پورا تھانہ خرید سکتے ہیں کیونکہ مورخہ نو اکتوبر دو ہزار بیس کو میں نے اپنی وائف کے انتہائی کشیدہ حالات میں بھی اپنی وائف کے مرڈر کے خلاف جو درخواست پی ایس کے آئی اے یعنی کورنگی انڈسٹریل ایریا کی پولیس اسٹیشن میں تمام لیگل پروسس مکمل ہونے کے باوجود موسیقی موسیقی